عطان سے محبوب کی سننا کلِ خدمات عطان سے محبوب کی سننا کلِ خدمات ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی تولیمت حدیم ما احل اللہ لکھ تبتغی مغطات ازواجك واللہ وفور الرحیم صدق اللہ العظیم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ 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 منانا چشن میں نہ دل نبی ہرگز نہ چھوڑے گے منانا چشن میں نہ دل نبی ہرگز نہ چھوڑے گے جلو سے پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑے گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ 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 خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑے گے خدا پاک کی رسی کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے دامانے نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ نعرہِ رسالت لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم مچانا مرحبہ کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ رب العالمین صلاة والسلام علیہ السلام مرسل دین ما بعد فار باللہ من الشیطان الرجیم باللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلیٰ آدھکا و صحابکا یا ربیب اللہ صلاة والسلام علیہ یا نبی اللہ وعلیٰ آدھکا و صحابکا یا نور اللہ نوائت سنت الاعتقاف مٹے مٹے سمی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور کر لیا کریں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتقاف سے ہوں آپ محتقیف ہوگئے دل میں نیت حضیر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دھورا لینا یاد اچھا تو اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں یاد رکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا سہری یا مسجدین کریمین مسجد نبوی یہ شریف علیہ صاحب حض صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوئے تو آب زمزم پینا خجور سے افطار کرنا یہ سب شرحن جائز نہیں اعتقاف کی نیت کی ہوئی تھی تو زمناً مسجد میں یہ سارے کام جائز ہو جائیں گے فَلُّو عَلَى الْحْبِيبِ آلَى عَلَى مُحَمَّدِ نیت المؤمنِ خَائرٌ مِّن عَمَلِهِ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کریں تاکہ ہمارے ثواب میں زیادہ زیادہ اضافہ ہو کیونکہ اگر نیت اچھی نہیں کریں گے صرف ایسے ہی آگئے کہ چلو بھئی آج تو بہت مزہ آئے گا مرحبہ مرحبہ ہوگا مزہ ہوتا ہے مزہ آئے نہ آئے یہ نصیب ثواب نہیں ملے گا اس لئے ثواب کی نیت سے یہ سارے کام کرنے چاہیے اور زیبناً مزہ تو کہیں نہیں گیا مزہ تو انشاءاللہ آئی جائے گا یہ تو ہماری روحانی گزہ ہے اس کے بغیر تو ہم کو چاہ رہا ہی نہیں ہیں تو حسبحال اچھی چی نیتیں کرتے جائیے سب سے پہلے میں دروس شریف کی فضیلت سناؤں گا اس کی نیت میں کر چکا تھا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد اپنے لئے بھی نیتیں کروں گا یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ نیتیں کرواؤں گا رضا الہی کے لئے اور اپنے لئے آپ بھی جو نیتیں آپ کی بن پائیں دل میں ہو کے واقعی یہ میں کر گزروں گا تو ہی نیت نیت ہوگیا ورنہ پھر وہ نیت نہیں ہوگی بے دلی سے بے خیالی میں آپ نے اگر وہ انشاءاللہ کہہ بھی دیا تو یہ نیت نہیں ہوگی دل میں یہ ارادہ بھی ہو اور آپ سمجھ میں آتا ہو کہ واقعی یہ نیت میں کر رہا ہوں مثلا یہ نیت کہ میں اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا تب یہ اسی یہ اسی کے لئے نیت ہوگی کہ جس کا واقعی ارادہ ہو کہ آخر تک میں رہوں گا بیچ میں جانے کا پہلے سے اتیہ ہے کہ میں ایک گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا تو پھر یہ نیت ایک گھنٹے ہی کی کرے وہ ہاں جس نے آخر تک کی نیت کر لی اب اس کو بھلے بارہ منٹ کے بعد اسی وجہ سے اٹھنا پڑ جائے کوئی ایسا مطلب ہے نہیں کہ امرجنسی آگئی کوئی وجہ ہو گئی تو چلا گیا تب بھی وہ اس نیت کا ثواب پالے گا کیونکہ پہلے تو اس کی نیت تھی کہ میں آخر تک بیٹھوں گا اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی چھنیتیں کرتا ہوں اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا کپڑے یا بدن یا داڑی یا سر کے عوال سیلہ نے دریوں سے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاتویر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا تو چلیے جو دو زانوں یعنی تحییات پڑھتے ہیں نماز میں اس طرح نہیں بیٹھے تو وہ اس طرح بیٹھ جائیں تو اچھا ہے تھک جائیں تو ٹھیک ہے اب جس طرح آپ چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں یا جو بھی محذب طریقہ ہو لیکن پھر جب تھکن دور ہو جائے یاد آ جائے توفیق مل جائے پھر علم دین کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں ہو جائی ہے بعد ابا نصیب صلو علیہ الحبیب اذکر اللہ قوبو علیہ اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے موقع کی مناسبت سے صلو علیہ الحبیب اذکر اللہ قوبو علیہ کہہ کر لوگوں کو حاضرین کو اور ناظرین کو ذکر و درود اور استغفار کی دعوت دوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کوش شادہ کروں گا دھکا بغیرہ لگا تو صبر کروں گا گورنے جڑکنے علجنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عجز بجل صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی اور رحمت اللہ تعالی نے پڑھوں گا خشوع نفاق یعنی اعظام تو خشوع ہو مگر دل آجازی سے خالی ہو سے بچوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مسافہ اور انفرادی کوشش کروں گا بر نیتیں ادائی سنت اس دوران مسکراتا رہوں گا اپنے لئے مزید نیتیں بڑھائے لیتا ہوں پہارہ چودہ سورة النحل آیت نمبر ایک سو پچیس ادعو الہ سبیلی ربکا بالحکمت والموعظت العسنہ ترجامہ ایک انزول ایمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیت میں دیئے ہوئے احکام کی اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغو عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگر چاہیے کی آیت ہوگی پہروی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سمن کروں گا عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا سوالات کے جوابات دیتے ہوئے بھی دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا یا پھر نیت کی اصلاح کرلوں گا مدنی کافلے مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائنے کی دعوت مدرست المدینہ دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانی خاطر جوابات دینے دوران اقتل امکان نیچے نگاہ رکھوں گا کہکہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا آج کے مدنی مذاکرے اب تک جو میرے پاس نیکیاں ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب رحمت لیل عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کے وسیل جلیل سے اس کا حصال ثواب برائے جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہت المؤمنین تمام صحبہ و تابعین و طبعی تابعین عیمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین بزرگان بالخصوص شہیدان اصیران کربلا زخمی کربلا اور جمیع اہل بیت اطہار امام عظم غالف عظم غریب نواز آلہ حضرت صدر الشریع قطب مدینہ صدر اللہ فاضل امام غزالی مفتی دعوت اسلامی حاج مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین ہم سب کے عزیز و اقارب والدین اور جتنے بھی عزیز فوت ہوئے ان سب کو بھی ایک کا ثواب موچے دوزن بارہ ماہ والے پچیس ماہ والے وقف مدینہ والے اور میری وہ مدنی بیٹیاں کے جو ہر وقت مدنی برقہ سجاتی ہیں اور مدنی انعامات والے اور والیاں سلو علیہ ربیو ہممد بیو الحمدللہ آج ربیع نور 1433 سنہجری کے ربیع نور کی تیسری شب ہے ہر طرف جشن ولادت کی دھومیں اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ چاندرہ سے جاری ہے اور انشاءاللہ بارویں شب تک ساری رہے گا یہ ساری کے معنی بھی جاری ہے یہاں پر اور یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا اور دیوانوں پر انشاءاللہ جشن ورادت کا خمار تاری رہے گا انشاءاللہ الحمدللہ آج ہمارے اس مدنی مذاکرے میں دارالفتہ اہل سنت جامیت المدینہ اور دارالمدینہ کی مجالس کہا ہے یہ مدنی مذاکرہ اور مدرست المدینہ جامیت المدینہ برائے راست او بھی وین آج اٹک میں جا کر شیطان کو اٹکی ہے صحیح جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اٹک میں شیطان کی خیر نہیں آج شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی جو اٹک والے عاشقان نسول بھی جھوم رہے ہیں ہاتھیں لے رہا رہے ہیں سبحان اللہ آقا اتار کیامت مرحبا یہ لکھا ہوا اس پہ ماشاء اللہ اس کو گتے پر لکھا ہوا ہے مدنی چینل جاری رہے گا مرحبا مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف باپا جانی اور سمام عاشقان رسول کو مبارک کو آقا قیامت مرحبا دلدال قیامت مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا آقا اتار قیامت مرحبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام علی مخصر ہے لاہور سے میں بات کر رہا ہوں یہ جو رات کو بلی روتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ رات ہی کو روتی ہے یا دن کو بھی روتی ہے رونے کی آوازیں تو سنی کبھی کبھی بلی باپا وہ روتی تو بھلے دن میں بھی ہوگی یہ کہتے ہیں رات کو روتی ہے کوئی خاص رونا ہوتا ہوگا شاید وہ اس کے بارے میں پوچھ رہے یہ ہی بتا سکتی ہے لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں اس کی ہے نہیں نہیں اسلام بہت شگونی نہیں اچھے نیک شگونی اسلام بہت شگونی کا تو حالی ہے کہ جو کرنا ہے وہ کر گزرے پھر بہت شگونی کا قلعہ کمہ کر دے یہ تو غیر مسلموں کے بعض طریقے ہیں کہ وہ بلی گھر سے نکلے اور اب بلی آگئے آگئی تو پھر وہ پاپس گھر چلے گا کہ اب فیل ہو جائیں گے کام میں نہیں ایسا نہیں بہت شگونی نہیں ہے بلی روتی ہے اس کو بھلے رو گیا اگر اس کا غم ہے تو اللہ دور کرے عشق میں رو رہی ہے تو اللہ اور رونا نصیب کرے جانور بھی سرکار سے محبت تو کرتے ہیں جانتے ہیں مانتے ہیں اور سلطہ الالخلقِ کافہ میں ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں حدیث حدیث چاندی شک ہو پیڑے بونے جانور سجدہ کرے چاندی شک ہو پیڑے بونے جانور سجدہ کرے مل بارک اللہ مل جائے آدم یہی سرکار ہے بارک اللہ مل جائے آدم یہی سرکار ہے مجدہ بادِ آسیوں شاہ فشہ ابرار ہے تہنیتِ مجرم ذاتِ خدا غنفار ہے تعجب تو ہوتا ہوتا ہوگا کہ جہاں بھی دیکھوئے ذکر مصطفی داخل کر دیتے ہیں بلی بھی روتی ہے تو بول دیش کہ رسول میں ہو سکتا ہے روتی ہو بلی بھی کبھی کوئی روت سکتی ہے لو کیا آپ پتا بلی میں تو ابھی جان ہے میں بے جان چیز کا آپ کو وہ بات بتاؤں کہ جو بخاری میں کہ میرے حقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خجور کے بے جان تنے سے ٹیک دے کر خطبہ ارشاد فرما کرتے تھے پھر وہ آپ کے لئے لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا لکڑی کے ممبر پر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو رونے کی آواز آئی اور اس طرح رونے کی آواز آئی جسے حاملہ اونٹنی بلبل آتی ہے بلک بلک کر وہ رونے کی آواز توجہ فرمائی تو وہ اسی تنے سے ہاری تھی درخ کے تنے سے رونے کی آواز جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹیک لگانے والی وہ جو برکت تھی اس سے اس کو فراق ملا ہجرت میں نہیں فراق میں رو رہا تھا سرکار تھے قریب لیکن ٹیک کیوں نہیں لگائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے ممبر سے اور مختلف روایتیں اس میں ایک روایت کے مطابق جو سینے سے لگا لیا اس دے جان تنے کو وہ چپ ہو گیا بہرحال پھر یہ کہ اس میں یہ بھی بعض روایتوں میں کہ صحابہ اکرام سے پھر فرمایا کہ یہ اس وجہ سے یہ سرکار نے ہی ڈیکلر کیا کہ اس وجہ سے رو رہی تھی کہ میں نے آج اس کو ٹیک نہیں لگایا جب میں نے اس کو ٹیک نہیں لگایا میں نے اس سے پوچھا کہ تم چاہو تو تم کو یہاں پھل لگا دیے جائیں تم میں پھل لگے ہیں درخت بن جاؤ پھل اور لوگ تم سے مطلب نفع اٹھائیں تمہارے پھل کھائیں اور تم چاہو تو تم کو جنت کا درخت بنا دیا جائیں تو اس نے جنت کا جنت اختیار کی ہے سرکار نے خبر دی کہ اس نے جنت اختیار کی کہ مجھے جنت پہ مجھے جنت چاہیے پھر ایک روایت کے مطابق اس خوش نصیب آشق رسول درخت کے تنے کو تھنڈ بھی بولتے ہیں وہ خجور کا تھنڈ وہ تھنڈ شریف کو وہ ممبر انور جو بنا ہوتا لکڑی کا اس کے نیچے دفن کر دیا گیا قدموں میں ہمیشہ کے لیے اس کو جنہاں مل گئی گویا آپ بتاؤ میں نے تو بلی کے بات کیا اس کے علاوہ خوتے کا واقعہ ہے اونٹنی کا واقعہ ہے مدارج و نبوت شریف میں اس طرح کے واقعات ہیں جیسے کہ یعنی شیخ محقق محقق اللہ علیہ وآلہ شیخ عبدالحق محدیس دیہلوی علیہ رحمت اللہ القبی نے اس طرح کے واقعات لکھیں کہ جب میرے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کی وفات کا سانہہ قیامت نمہ ہوا قیامت قائم ہوئی جیساہبہ اتنا صدمہ ہوا تھا اس وقت یہ جو سرکار جس پر سواری فرماتے تھے نا وہ دراز گوش جس کو پنجابی میں خوتا بولتے ہیں ہمارے ہاں جو لفظ جو عام جو بار بردار نوازن اٹھانے والے ہوتے ہیں گدہ بولتے ہیں بولنے مدہ نہیں آتا ہے لفظ ذرا مزے کھا نہیں ہے وہ خر بھی بولتے ہیں فارسی میں تو یہ دراز گوش جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ گیا عربی میں حمار بولتے ہیں حمار وہ حمار جو تھا جس پر سرکار سوار ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو بھی پتا جل لیا کہ وصال ہو گیا محبوب کا اتنا اس کو صدمہ ہوا اتنا صدمہ ہوا غم مصطفیٰ سے بیتاب ہو کر یہ دوڑا دوڑا اور کوئے میں اس نے چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا ابھی اس پر خودکشی کے ایک کام تو ہے نہیں جانو رہی ہے عاشق رسول اللہ غم مصطفیٰ میں اس نے جان دے دی جس پر سواری فرماتے تھے اونٹنی مشہور اونٹنی ہے جس کا نام قصوہ تھا دو نکتے والی قافر سواد قصوہ اس نے چھلانگ تو نہیں لگائی لیکن عشق رسول میں ایسی بیتاب ہوئی ایسی بیتاب ہوئی کہ اس نے وہ پانی پینہ چھوڑ دیا گھاس کھانا چھوڑ دیا دھانا کھانا چھوڑ دیا اب جس کو ہم پیٹ کا کفل مدینہ تو خیر یہ نہیں ہے کہ بلکل ہی کھائے پیئے نہیں لیکن بارہل اس نے کھانا پینہ ترک کر دیا یہاں تک کہ بھوکی پیاسی جان دیتی ہے فوت ہو گئی اونٹ دی یہ عشقہ تو ان کو بھی اللہ رسول نے محبت تھی جانوروں کو دھوتی ہے ایسے اور بھی واقعہ دھوتے ہیں میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ آٹھ سو پچاس سینی ہجری کا واقعہ آٹھ سو پچاس کہ ایک اونٹ کہیں سے بھاگتا ہوا ہاپتا ہوا کھاپتا ہوا مکہ مکرمہ میں داخل ہوا بھاگتے 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 مزید اور حرام میں داخل ہو گیا اب لوگ بھی اس کے پیچھے دھوڑے گا اس کو نکال ہو یہ کوئی پاگل ہونٹ ہے کہ کہیں ابھی لوگوں کٹے گا وہ توڑا پوڑ ڈالے گا لیکن یہ کسی ہاتھ میں نہیں آیا شیدہ کعبہ شریف کے پاس پہنچا اب کعبہ کے گر جس نے وہ بھاگنا شروع گیا تواف کرنا شروع گیا اب لوگ ہٹ گئے گی جاؤ گے اس نے پورے ساتھ چکر لگائے ساتھ چکر لگائے اور پھر اس نے حجرِ اسوط پر اپنے مو رکھ دیا حجرِ اسوط کو چھوما پھر وہ کھڑا ہو گیا کعبہ شریف کے سامنے سر جھکا لیا اور اس کے آنکھوں سے ہسو گرنے شروع ہو گئے یہاں تک کہ روتے 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 گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اب لوگ ہران ہو گئے اس اونٹ کو اب تو بڑا مان ملیا تو اس اونٹ کو تو بڑا اس کا احترام کیا گیا اور اس کو اٹھا کر انہوں نے لوگوں نے صفہ مروہ کی جہاں صحیح ہوتی ہے صفہ مروہ کے بیچ میں جا کر گڑا کھوٹ کے دفن کر دیا تو آپ بولو کہ وہاں کیسے دفن ہوتا ہے تو ماربل بچھی ہوئے یہ ہے وہ ہے یہ تھوڑی ہوتا تھا یہ تو اب جدید ترقیب ہے اب وہاں کچھ نہیں کر سکتا کوئی دفن ہے لیکن وہاں اور بھی مطلب تدفین ہے حضرت امام نسائی علیہ رحمت اللہ القوی امام نسائی بہت مشہور ہے آپ نے سنو گئے نسائی شریف حدیث شریف کی مشہور کتاب ہیں امام نسائی یہ غالباً سفر مدینہ پر چلے تھے ان کی کتاب کے حوالے سے یہ واقعہ پڑھا ہے مستان المحدث انشاء عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی کچھ اس طرح کا مطلب آنے کے لبے لباب واقعہ گئے کہ یہ سفر مدینہ کو چلے ہوں گے حج کے لئے پہلے سفر تو بہت لمبے ہوتے تھے بیت المقدس یا پتہ نہیں کئی راستے میں بیمار ہو گئے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ مجھے دفن جو ہے یہ مکہ شریف میں کرنا صفا مروع کے بیچ میں ان کی وسیعت پوری کی گئی ایک روایت کے مطابق مکہ مکرم آمین کا وصال ہوا ایک روایت کے مطابق راستے میں کئی وصال ہوا بہرحال وہ بہت بڑے امام تھے ان کو وہاں جا کر صفا مروع کی جانا صحیح ہوتی ہے وہاں ان کو بھی لوگوں نے دفن کر دیا اتنے بڑے امام کو وہ بھی عاشقوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں تو اس لئے وہ ایک انگلی کسی پر اٹھانے سے پہلے کہ یہ کیا بلی کو اس نے عاشقہ بنا دیا بلکہ اندھی چلاتا ہے تو ایک انگلی اٹھائیں تین انگلی آپ کی طرح آ رہی ہے کہ اپنے کو دیکھ اپنی معلومات کی کسوٹی کر کہ کتنی معلومات ہیں کسی پر تنقید کرتا ہے بیجا میں نے ڈن تھوڑی کیا کہ اس کے رسول میں رویا کرتی ہے بلی میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ روتی ہو کیا بھروسہ کہ روتی ہو اس لئے حالی حضرت نے تو بندر کا لکھا ہے کہ میلا شریف ہو رہا تھا بندر آ کر وہ سننے لگا یہاں تک کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھڑے ہوئے تو بندر رات بند کے کھڑا ہویا لکھا نہیں فرمایا ہے وہ ملفوظات علازت میں اور پھر جب وہ میلا شریف ختم ہوا تو بندر واپس چلا گیا اب بتاؤ یہ کیا کوئی عاشق رسول ہوگا نہیں بندر آپ نے مدنی چینل پر دیکھے ہوں گے یہ منظر قوہ اللہ اللہ کر رہا ہے توتہ سور اخلاص وغیرہ پڑھا ہے اس نے سور اخلاص پڑھا ہے کلمہ پڑھا ہے اس نے گائے گائے کا بھی منظر دیکھا ہوگا آپ نے باکہ دا اللہ اللہ کر رہی تھی شیر کا منظر دیکھا ہوگا اللہ اللہ کرنے کا سبحانہ وغیرہ سبحانہ وغیرہ اوہ رو بہت سامنان سامنان هم آف آف دون من شامن م اللہ 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 ہمارے رکنے شورا کی مدنی منی کی ولادت کے اکتالیس گھنٹے کے بعد واضح طور پر اسلام عوی نے سنا تھا اس کو بھی موبائل پر انہوں نے ریکارڈ کیا تھا دیکھئے الحمدللہ وہ موبائل پر اکتالیس دن یا اکتالیس گھنٹے گھنٹے ہاں واللاللہ کر رہی تھی مدھنی مدھنی اکتالیس گھنٹے میں کیا شعور ہوتا ہے میری پوتی میرا پوتا میری نواسی انہوں نے بھی الحمدللہ بچپن میں کوئی نہ سمجھی والوں میں وہ اللہ کا لفظ نکال آئے ہلال بھی کبھی کا نکال چکا ابھی تو سال بھر کا ہوگا بارہ ربیون نور شریف میں اس کو بارہ ربیون نور شریف کو وہ پیدا ہوا ہے میرا پوتا تو وہ کبھی کا اللہ کہے چکا ہے الحمدللہ تو ہمارے ہم تو اللہ اللہ سکھاتے ہیں اللہ 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 میں بولتا رہے تھے اس طرح بولا کرتا کہ اس کو بھی بولنے کی وہ بول جائے ہوئے اس نیت سے اللہ اللہ بولنا چاہیے تاکہ ہم اس کو سکھا رہے ہیں سواب بلے گا انشاءاللہ آپ بھی بچوں کو ہمارے معاول میں تو کرتے ہیں بچوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں الحمدللہ سواب بولنے سواب بولنے اللہ 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 کریے تے تاگل بڑھ دیئے کامل مرشد پھڑیے تے تاگل بڑھ دیئے اللہ اللہ کریے تے تاگل بڑھ دیئے کامل مرشد بھڑیے مقصد مقصد لوگ سوال کرتے ہیں میرے ذہن میں بھی بات ہے کہ اگر ہم اس کو کسی غریب یا مستحق جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر دے دیں تو اس کے اس سے مطالق آپ کی مطلب کیا رائے ہیں اب جشن ولادت منانا جو ہے اس طرح جو ہم منا رہے یہ ایک طرح سے شعار اہل سنت بن گئے ہیں معمولات اہل سنت میں یہ پیش پیش تو یہ اگر سب یہ ذہن بنا لے کہ ہم غریبوں کو دے دیں گے اگرچہ غریبوں کو دینا بھی جائز کارے ثواب کوئی اگر اس طرح کوئی روشنائیاں اور جھنڈے نہیں لگاتا چراغا نہیں کرتا تو اس کو گناہ گار بھی نہیں ہے وہ لیکن ایک شعار جو مطلب بہت بڑے فرق کو واضح کرنے والا ہے اور ہم لوگوں کو نمائع کرنے والا ہے اہل سنت کو اور غیر مسلم حبہ کے دلوں پر حیبت تاری کرنے والا ہے یہ شعار ختم ہو جائے گا علامت ختم ہو جائے گی تو اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں جیسا کہ نیاز کے موقع پر نیاز کے تعلق سے مرش کرتا ہوں کہ بزرگان دین کی گفت پاک نیاز کرو لیکن آپ مثال کے طور پر بارہ دیگے کرتے ہیں تو بارہ کے وجہ چھے کر دو اور چھے دیگوں کی رقم جو ہے وہ لنگر رسائل میں چلا دو علم دین کی اس میں لیکن نیاز بھی کرو کہ یہ بھی شعار اہل سنت میں ہم شامل ہیں معمولات اہل سنت میں سے لیکن سنیوں کی پیچھانے کو نیاز کرتے ہیں نیاز کو مانتے ہیں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں لیکن میں دیکھو پہلے یہ بتا دوں میں ہرے ہمیشہ بولتا ہوں کہ نمازی بھی ہیں نیازی تو ہیں لیکن پہلے نمازی ہیں نماز فرض ہے نیاز مستحب ہے فرض کا درجہ بلند ہے خالی نیازی نہیں تو یہ سلسلے بھی جاری رہنے چاہیے اور اگر ہم یہ کہیں گے بھی نہیں کسی کو یہ سب کو کہ یہ چراغہ بند کر دو یہ نیاز کھلانا بند کر دو غریبوں کو دے دو تو کوئی دینے کے لئے تیار بھی نہیں ہو تو اس لیے لوگوں کے رسم و رواد جو ہوتے ہیں اس سے ہٹنا بھی نہیں چاہیے یہ وہ رسم و رواد ہیں جو مطلب بڑی سعادت کی بات ہے میرے آقا عالعظت امام سنت رحمت اللہ تعالی نے وہ فتاہ و رضویہ شریف میں نقل کیا ہے اور یہ میں نے اور کتاب میں بھی پڑھا ہے اور عالعظت نے کسی کتاب کا حوالہ بھی اس میں فتاہ و رضویہ شریف میں ہے کہ ایک جو علیم صاحب نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خواب میں تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے جشنے ولادت کی خوشی کرتے ہیں تو یہ کیسا ہے ارشاد ہوا کہ جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں پھر دیگر اقابرین نے وہ بارہ عربی و نور شریف کے تعلق سے خاص کر مطلب جو فضائل لکھے ہیں کہ اس میں میلاد کرے اس میں خانہ کھلائے سولحہ غوربہ اور سب کی دعوتیں کرے یہ سب اس کے فضائل جو علماء لکھتے چلے آرہے اس کا کیا تو اس لئے یہ بھی کریں غریبوں کی مدد بھی کریں دونوں ہی کریں اللہ نے بہت دیا ہے جیسے کہ وہ شریعت نے صاحبِ نصاب پر ڈھائی فیصد زکاة فرض کی ہے شرائط جب پورے ہو جائے تو جو صاحبِ نصاب اس پر ڈھائی فیصد سو میں اڑھائی روپے زکاة چالیس مہیں سا یہ فرض رکھی ہے لیکن بعض صوفیاء کرام کے یہ قول لکھے ہیں کہ ہمارے ہمارے ندلک زکاة سو فیصد یہ ان کا وہ مطلب ہے کہ سخاوت کہ وہ شریعت ڈھائی فیصد کہ ساتھ ساتھ کہ وہ تو دینی دینی ہے ساڑھے ستانوے بھی اپنے پاس مت رکھو اس کو بھی دے ڈالو سو فیصد یہ زکاة تو بیسہ ہم میں کون نکلے گیا تو لاؤ لاؤ پڑی ہم کو دو کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلا ہے وہ چٹ کیجئے اپنا دو مطلب کوئی حلال حرام کی تحمیز اب کہاں اتنی رہی ہے تو بہرحال یہ کہ جشنہ ولادت کا جو طریقہ ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس میں غیر مسلموں پر بڑی حبت تاری ہوتی ہے مسلمانوں کے دل خوش ہوتا ہے اس بہنے جمع ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ جیسے کہ یہ اس وقت مدری چینل پر جشنہ ولادت کا یہ سلسلہ ہو رہا ہے اور نہ جانے دنیا میں کہاں کا سنا جا رہا ہے اس وقت لاکھوں لاکھ مسلمان اس وقت سن رہے ہوں گے اب اگر کوئی آ کر مشورہ دیکھ ابھی لاکھوں لاکھ مسلمان سن رہے یہ مفتمین نہیں سن رہے ایک ایک مدنی مذاکرے پر لاکھوں روپے خرچ بھی ہوتا ہے لاکھوں روپے جیہاں تو اب کوئی کہہ کہ یہ لاکھوں روپے اٹھا کر کسی غریب کو دے دو اور یہ مدنی مذاکرہ مت کرو تو اگر اس طرح یہ اگر ہم کٹوٹی کرتے رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا دعوت و ارشاد کا سلسلہ بند ہو جائے گئے سب بند کرو واز نصیت جلسے یہ جس میں علماء نماز کی دعوت دیتے ہیں سنتوں کی دعوت دیتے ہیں عقیدے کی دعوت دیتے ہیں عمل کی دعوت دیتے ہیں اللہ اور رسول کی پہچان کی دعوت ہے سب بند کرو بھائی غریبوں کا پیڑ بھرو تو پھر تو ریڈ کراس اور پتہ نہیں کیا کیا کراس یہ سب کری رہیں ان کو پوچھو کہ ان کے دل میں کچھ ہے بھی نہیں رمک دمک چمک عشق رسول کی تو اس لئے وہ غریبوں کی مدد بھی جاری رہے اور جشن ایوی لادت جاری رہے گا انشاءاللہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ وہی قربانی اوپر اتنا خرچہ کرتے ہو کروڑ روپیہ یہ بھی غریبوں کی مدد کرو حج پر عربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے سالانہ حج اللہ نصیب کرے ہو سب تڑپتے ہیں کیا ضرورت ہے حج کرنے کی نعوذ باللہ غریبوں کی مدد کرو عربوں روپیہ خرچ کرتے ہو حج پر کتنے دو دو لاکھ روپے بلکہ سنا تھا پانچ لاکھ روپے کے بھی پیکیج ہیں بیس بیس لاکھ روپے کے ایک حج کے پیکیج بھی یہ سا ہے وی آئی پی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں مالدار لوگ اب ان سب کو اپنے سمجھانا شروع کر دے کہ بھائی غریبوں کو دے دو حج مت کرو تو حج تو شیعر اسلام میں سے حج احساب فرض ہے کہ اس کی فرضیت کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اب عقل کے گھوڑے ٹکا ٹک دوڑا ہو کے اتنا خرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں جو ہے نا وہ وہی سمجھتا ہے تو اس لئے شاعر اسلام اپنی جگہ پر ہے آپ بولو کہ یہ اتنی بڑی مسجد خالی پڑی دیتی ہے کبھی کبھی بڑھتی ہے نمازی تو ہوتے کم ہیں تو بھائی غریبوں کی جگیاں اٹھوا کر مسجد میں گھر بنا دو ان کے کیا خیال ہے آپ کے کیسے ہو گئی نہیں ہو سکتا نہیں کہ مسجد باقی رہ گی یہ بھی شاعر اسلام میں سے شاعر اسلام اس میں جگہ گھیرنا ناجائز ہے کوئی اپنی چیز بھی اگر رکھ کر اس کو جگہ گھیر لے اس کی کہ وہی چیز میری بس یہاں رہے گی یہ بھی ناجائز ہے یا میں یہاں بس بطور گھر اب یہاں رہوں گا میں بے گھر ہوں میرا گھر سلاب میں بے گیا ہے میں اب یہاں رہوں گا تو امام منع کرے کمیٹی منع کرے وہ تو بات کی باتیں شریعت منع کر چکی ہے کہ مسجد کو گھر نہیں بنا سکتے مسجد مسجد عبادت کی جگہ ہے اب نمازی کم ہو زیادہ ہو اس کی بحث نہیں ہے مسجد یہ عبادت ہی جگہ ہے اس میں گھر نہیں بن سکتا امام صاحب کا گھر ہوتا وہ مسجد میں نہیں ہوتا وہ فنائے مسجد میں ہوتا پھر اس کے الگ مسائل ہیں ایک بار مسجد بن گئی بن گئی نماز کے لئے جیسے یہ جتنی بھی دریان بچیو نہیں یہ اندرون حصہ میں یہ مسجد ہے اصل مسجد اب اس میں امام کا گھر نہیں بن سکتا قیامت تک نہیں بن سکتا یہ مسائل سے اندر ہے تو ہم یہ کہ ہماری عقلیں کتنی ہماری سوچیں کتنی سی سوچیں اور بھی تو بہت سارے معاملات ہیں شادیوں میں اتنا تو خرچہ کرتے ہیں کتنا خرچہ کرتے ہیں لاکھوں نہیں اب تو کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں شادی میں آیا کسی کو غریب یاد کوئی غریب پڑوسی کو دعوت بھی نہیں ملتی اپنا مطلب ہے کہ وہ دسپلین خراب ہوتا ہے غریبوں سے تو ان کے کپڑوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے ان کے لئے کپڑے کا جوڑا بھی بھیجو اچھا اپنی دسپلین کے مطابع اس کو دعوت دو تو شادیوں میں غریب شاید کسی کو یاد نہیں آتے ہیں اور یتیم یاد آتے ہیں